اسلام علیکم ورز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پری بلوکس کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیر وافیت سے ہوں گا جی الحمدلللہ ہم بھی ٹھیک اللہ تعالیٰ آپ کر روم اپنی زمان میں رکھیں آمین سمم آمین اور اسی دعا کے ساتھ آج کی یوڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور جو ہمارے چینل پر نیو ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بل ایکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہ نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ہوتھینکیو سو مات جی جنہوں نے ہمارے دوسرے چینل کو بھی دیکھا پسند کیا ہماری فیملی کے لئے دعائیں کی جزاک اللہ خیر یہی دعائیں سب آپ کے لئے بھی اللہ پاک قبولت کا شرف عطا فرمائے تو جی آپ نے پاشا کے نوان علی پاشا کے چینل کو بھی کہا تو انہوں نے رات کو ویڈیو لگائی ہے تو جائیں جلدی سے دیکھیں ان کی ویڈیو کو بھی میں نے بہت دیکھا اس کا ل دوسرے چینل کو پوچھ رہے تھے ان کے چینل کا نام تو میں اس کا لنکھ ڈسکرپشن میں رہا ہے ہماری فیملی انشاءاللہ اللہ 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 کا کرم ہے کہ ہمارے ساتھ جڑے ہی وہ لوگ ہیں جو ہم جیسے لوگ ہیں تو وہ کہتے ہیں پنجابی کا اقلام ہے چنگیا چنگیا نال لالو یاریاں کیونکہ آپ کو وہی لوگ پسند کرتے ہیں جو آپ جیسے ہوتے ہیں تو وہ چینل پر ہی کہ ماما نے ایک مقصد کے لئے بنایا تھا پرمین فیملی لوگ پر صاحب نے دعا کرنی ہے کہ جس مقصد کے لئے ہم نے یہ بنایا ہے تو کسی لئے آپ نے وہ بنایا ہے پہلا ہمارا جو مقصد ہے وہ ہے کہ پیسے جھوڑ کے ہم لوگوں نے عمرہ کرنے جانا کیسا ہم نے پوری فیملی نے اس کی آنے کیونکہ سیدھی سی بات ہے جتنی ہماری انکم ہے نا ہم جھوٹنے بولتے ہیں ہم کسی سے مانگتے ہیں ہماری اتنی انکم ہے جس سے ہمارا اچھے طریقے سے بس گھر چل رہا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر تو باقی جب اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے نا تو پھر جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں تو بڑے وسیلے تو بنانے دو مین ہمارے جو مقصد ہے خاص کر میرے جو مین مقصد ہے تو جی سب سے پہلے ہم لوگوں نے عمرہ کرنا ہے تو پھر دوسرا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے رحم سے میں نے اپنا گھر بنانا ہے انشاءاللہ اللہ میند ہم کریں گے سپورٹ آپ ہماری کریں گے آپ ہمیں زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیو کو دیکھیں گے لائک کریں گے اور انشاءاللہ اللہ میں آج اس پلیٹ فارم پر بیٹھ کے آپ کے ساتھ وعدہ کروں گے کہ ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے نہ کبھی جھوٹ دکھائیں گے نہ بولیں گے کہ مطلب جس طرح دوسروں کی چھتروں ہو رہی ہے ہماری بھی ہوں تمیشہ سچ دکھائیں سچ کو آنچ نہیں ہے کبھی بھی آنچ نہیں ہے سچ کو کیونکہ جھوٹی لانا ہوتا تو ہو سکتا ہے ہماری کبھی در پہلے کے لائکت دوسروں کے طرح بہت آئی لیا جاتی ہے ہماری چینل کو دوسروں کے طرح بہت آئی لیا جاتی ہے تو ایسی بات نہیں ہے کچھ بھی تو جھوٹ کے اب بات سنیں کہ ادھر مہرا کی اممہ جان کا وہ چینل تھا جہاں وہ شوپنگ آ رہی ہے کال ان کی والدہ نے یہ شوپنگ دکھائی ہے تو آج مہرا نے شوپنگ لگائی ہے اور نیچے چار سے پانچ کمینٹ تھے اور چاروں پانچوں ان کے خلاف تھے بتاؤ کہ آئی تھے تو سکتا ہے کہ اممہ جی کی ڈسک اب ٹھیک ہو گئی ہے تو کسی نے کمنٹ کیا ہوا تھا میری بھی اتنی طریق خراب رہتی تو مجھے بھی بتائیں کیا طریقہ کر رہے ہیں تو کمبل میں لیٹھنے سے میں تو کہتی ہو کہ ٹھیک ہے تو کسی کے بھی میں تو یہی مشورہ دوں گی کوئی جتنا مرضی بھی مارو کر ٹھیک ہے اپنے جگہ پر آ گئی ہے تو آپ کو کچھ بھی ہو تو آپ بھی موروگ میں درد ہو کچھ بھی ہو آپ دو دن لیٹے ہیں اوپر کمبل کر کے دھوب میں تو آپ کی ساری دردیں ماما میں تو کیا جو آپ بھی ٹرائے کروں میں تو ابھی اپنے عقیم کے ساتھ جاری انشاءاللہ دوسرے ویڈیو پر آپ نے دیکھنا ہے کہ میں ابھی انشاءاللہ پاشا نے کہا ماما میں نہاتا ہوں تو آپ کو لے کے جاتا ہوں تو ادھر بھی جا کے ہم تھوڑی سی اس چینل پر آپ لوگوں کی بادشاہت بھی کروائیں گے اپنے معالج سے اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کام نہ دے اور میں پانچ سی دن کی میڈیسن کے بعد جو آئل کی مالش کے بعد آپ انہوں نے کہا تھا آپ کے موروں کو میں اٹھاؤں گا وہ سوئے ہو گئے تھے ان کو اٹھانے ہیں اللہ تعالیٰ کرے کے آگے مجھے شفاہ ہو جائے اور میں اپنے سارے ویبرز کو اپنے محلے داروں کو جتنے لوگ ہیں سب کو بتاؤں گی آپ ادھر جائیں اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو پر ماما جو یہ بغیر پیسے کا یہ ہی آپ ٹرائے کریں میں ایسے ٹھیک نہیں ہو سکتی مجھے پتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری دنیا پر پہلے نہیں اتاری پہلے اس کا علاج اتر ہے تو پھر بیماری اتر ہے موت بر آکے وہ آنی آنی ہر انسان کو ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو ماما مجھے نا جو ہماری سیسٹر ہیں ڈکٹر شہانا مجھے ان کا کمنٹ بہت ہی پسند آیا کہ جیسے اس نے میں بھی جب کل بات کی تھی جو ہم لوگ کھانا وگرہ بناتے ہیں تو ایسی جو نظر و نیاز ہوتی ہیں ہم لوگ لوگوں میں بانتے ہیں خیرات ہوتی ہے اللہ کے نام کی اور جو ہم لوگ اس طرح دیکھیں تو اپنے گھر والے دیکھتے ہیں تو وہ ہم لوگ اپنے رشتہ داروں کو شادی بیائے پر دیکھ لیتے ہیں تو جو اگر آپ اس طرح کر رہے ہیں تو سمجھیں وہ آپ اپنے رشتہ داروں کو سب کو بلا کے ان کی دعوت کر رہے ہیں نہیں تو یہ سارے چینلوں والے یہی تو کچھ کر رہے چاہے ان کو باہر کے ملک والے ہمارے بہن بھائی پیسہ بھیج رہے ہیں جو بھی تو یہ کہہ رہے ہیں ہم نے بنائی دعوت ہم نے کی دعوت تو دعوت اپنے رشتہ داروں کو بلا کے یہ کھانا کھلا دیتے ہیں پیسہ وہ بھیجتے ہیں اللہ کے نام پہ غریبوں کے پیٹ بھرے ان کے غریبوں کے دلوں سے دعا نکلے گی لیکن یہ لوگ صرف اپنے رشتہ داروں کو کھلاتے ہیں اور پلاتے ہیں اور وہ انہوں نے واضح بیان بھی کر دیا اور ماشاء اللہ یہ سیڑھیاں بھی چڑھ کے اوپر والے مطلب ہے جب یہ شاپ پہ گئی ہیں تو میرا بقاعدہ سیڑھیاں بھی چڑھ کے گئی ہیں تو اگلا آپ بتائیں جی یہ عمرے پیس نوراپا کو نہیں لے کر جائیں بہت پہ ہمارے بہن بھائی بہت اچھے ہیں دیکھنے والے کیا بھائی دوسری بات مجھے سمجھ نہیں ہے یہ دونوں کہتے ہیں نوجوان ہٹے کرتے ہیں تو یہ ان دونوں کو بزرگوں کو نہیں لے کر جا سکتے تو وہ ایک اسلام بائی بھی مطلب وہ دونوں عورتوں کو اگر ان کی بی بی بھی جائے گی تو تینوں سمجھو جی وہ بزرگ عورتوں کو کیسے سنبھالیں گے تو اب جب میرا بن رہا تھا میرا اور امی جان کا تو میری سسٹر جو ہے وہ ماشاء اللہ اپنے بچوں کے ساتھ کر کے یا میہ بی بی ان کے تین بچے ان کے مطلب ساس میرے چچا جان سارے گئے تھے تو اس بار انہوں نے کہا تھا کہ باجی آپ اور امی جان جائیں گے تو نمان گئے میں نے نمان کو تو ساتھ بلکل رکھا نمان اور عبداللہ اگر وہ کہیں تھے اگر وہ نہیں تو پھر میں آپ لوگ کے ساتھ جاؤں گی میرا بہنجا ماشاء اللہ وہ اب گیا ہے گیاروی میں گیا ہے گیاروی میں ہاں گیا ہے نہیں ساکتی ہاں تھر گیاروی میں گیا ہے تو ان کا یہ تھا ماما کہ ایک بندہ ان کو سنبھال لے گا اور ایک بندہ ہمیں کو سنبھال لے گا تو اس طرح ہوتا ہے نہیں تو مطلب ہمیں سسٹر نے کہا اگر وہ نہ عبداللہ نہ جا سکا تو میں جاؤں گی تو یہ ہوتا ہے بہن بھائیوں کا علاقہ عمرے پہ جانا چھوٹی سی بات نہیں اتنا پیسہ لگا کے جانا لیکن وہ ہماری ہیلپ کے لیے جائیں گے تو ہم تو ان کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے تو ماما دوسری بات جیسے یہ دونوں ہمہرہ بھی ٹھیک تھی تو اگر ایک اممہ کو سنبھال لیتا ہے اور ایک باجو کو سنبھال لیتا ہے تو ان کا تو میں نہیں جوجا لاتا مصیبوں میں یہ سواب بھی نہیں تھا مفتے کا کیونکہ کروا تو ان کو دلاور حسین رہا ہوگا کیونکہ دلاور حسین کے جب ان کے لڑائیاں چال رہی تھی تو وہ ہماری ویڈیو پہ آتے تھے کمنٹ کرتے تھے اور وہ شریف بندہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہوا کہ وہ چینلوں پہ آئی بہتر سے بہترین ہوتا ہے اگر دیر بھی ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں بہتر سے بہترین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ یہ تو کبھی کسی کو تکلیف نہ دے اللہ باک سب کو صاحب اولاد کرے پنیتن پاک کے صدقے حضرت علی اصغر کے صدقے نلی معصوم جان ہمارے پیارے شہزادے کے صدقے سب کے جتنے وہ بے اولاد ہیں سب کو صاحب اولاد نیک فرموبردار صالح اولاد ہے جس میں میرے بیٹا نمان علی پاشا ہے اور جتنی بچیاں مجھے کہتی ہیں میں ان کے نام نہیں مجھے یاد میری بانجی ہے اللہ تعالیٰ ہنی اس کا نام ہے اس کو بھی صاحب اولاد کرے سید تغرست والے زندگی اور سب سے بڑی بات ہے بیٹی یا بیٹا الگ ہے وہ اگلا سسٹم ہے بات یہ ہے کہ نیک فرموبردار صالح اولاد اور ماں باپ کے لئے اچھی اولاد تو ماں باپ بھی سلامت اولاد بھی سلامت میری تو دعایں بڑی لبی ہوتی ہیں تینکیو سومت جو لوگ میری دعاوں پہ آمین کرتے ہیں تو بس یہی باتیں ہم کرتے ہیں کہ پھر یہ ایکسپوز خود ہوتے ہیں اب ان لوگوں نے ان کو ساتھ نہ لے جا کے ایکسپوز ہونا تھا اور ہم ان کو کرتے رہیں گے تو اسلام بھائی کو کوئی بات نہیں آئے وہاں یہاں میں ایک بڑا پیارا اچھا فکرہ بتاؤں گی آپ کو کہ روزے زی ستونہ نو انو بکھیا ٹھنڈ پہندی دکھ تکیا مک جاندے سرکار دے ویڑے نو دیکھو تو لوگ میڈیسن لے کے جاتے ہیں اور ویسے لے کے آتے ہیں اور ہمارا سسٹر کے لئے عمرے پہ جا رہی ہیں تو ہماری بیڑی پیاری سسٹر ہیں عبدالمتین انہوں نے کمنٹ کیا ہے کہ ان کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے کیا کیا چیزیں لے کے جانے چاہیے تو ہمارے کمنٹ پر آکے وہ پڑھ سکتی ہیں انہیں کافی لوگوں نے کمنٹ کر کے بتا بھی دیا ہے اب آئیں لے جوتیاں لے علیوی روزن بتا رہا تھا کہ میریہ پینا نے آکے دس سے آئے کسی نے انسٹا پر کسی نے کسی نے کسی نے کسی نے کسی نے کہ آپ نے اب آئی لے کے جانے ہیں شروع سے لے کے جانے ہیں کفی چیزیں تو عبدالمتین آپ نے مجھے بتانا ہے انشاءاللہ جب ہم جائیں گے انشاءاللہ جی اسلام میں علیوی روزن کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں بیوائی کو محمد تھی میں کا پریجنٹ کر رہی تھی میریہ مولی کو کٹتا ہو گیا وہ دروازے سے آیا تھا چل رہا ہے جی اگلی ویڈیو پر بتائیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ